وَلَا تُخَيُّمْ مِنَ النَّوَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دماغ کی یاداشت کمزور کیوں ہو جاتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل یعنی کہ وسوسوں کو دور کیسے کیا جائے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا یا علی میں باتوں کو بھول جاتا ہوں میری یاد داشت کمزور ہے اور دن بہ دن میرا دماغ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ بتائیں میں کیا کروں بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی نے فرمایا اے بندہ خدا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو یاد رکھنا جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں اس کے وجود پر اختیار رکھتی ہیں اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے تو حضرت امام مالی نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو کھانا بیٹھ کر کھایا کرو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور تھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر موں میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو اور کھانا کھانے کے فوراں بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو یاد رکھنا اللہ نے رزق میں شفا برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دبا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی زمانت بھی بن جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل یعنی کہ وسوسوں کو دور کیسے کیا جائے پیارے دوستو وسوسہ ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر جب نفس قابو سے باہر ہونے کا غلبہ ہو جاتا ہے تب وسوسے آتے ہیں موجودہ دور میں خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری وسوسوں کا آنا ہے وسوسہ برے خیالات اور شک و شباب کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے یہ وسوسہ عقیدے کے متعلق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے لیے غلط خیال کا آنا اللہ کے بارے میں غلط خیال کا آنا یا پھر کبھی کبھی عبادت میں غلط خیال کا آنا کبھی مفہوم بیماریوں کے بارے میں اور ان کے خوف سے اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح مختلف کاروں باری الجھنوں اور حیرہ پھیریوں کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایسی گندی باتیں چلتی رہتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو جانے کے لیے نکلے اور مسجد تک بھی پہنچ گئے پھر ہم خیالوں کی وادی میں نکل پڑتے ہیں پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور سوائر تین وغیرہ کے بارے میں شخصہ گزرنے لگتا ہے تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں ہمیں ہمارا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وسوسیں کیوں پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے کیا حکم ہے آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ دل میں جو کفر و شرک اور فسک و فجور کے وسوسیں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسیں خالی ایمان کی علامتیں ہیں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسوں کی حد تک ہی محدود رکھا اسے اور آگے نہ بڑھایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ نے جو میری امت کے دلوں میں جو وسوسیں پیدا ہوتے ہیں اس سے گزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے لہٰذا ان وسوسوں پر معاخضہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر معاخضہ ہوگا دوستو وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ صبح و شام اسکار میں سستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں وہ سوتے وقت اور گھر سے باہر آتے جاتے وقت پانی پیتے وقت وہ شرعہ اسکار کا احتمام نہیں کرتے اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے شیطان انہیں برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤں کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے دوستو ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلا چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلا چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو جب معاملہ یہاں تک آپ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائیں بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں پیارے دوستو اب ہم آتے ہیں وسوسوں کے علاج کی طرف کہ ہمیں ان سے کیسے نجات مل سکتی ہے ایسے کون سے عامال کرنے چاہیے جن کے کرنے کے بعد ہمیں ان سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جسے حضرت علی نے بتایا ہے حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو حضرت علی نے یہ نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتنات کرو اور جب بھی کھانے پر بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہو یا رحمانو پڑھ کر پھوک مار دو اس عمل سے برے خیالات آنا رکھ جائیں گی تو دوستو اگر آپ بھی برے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں دوستو ہر اچھی بات کو دوسروں تک پھیل آنا صدقہ جاریہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے پاس ہی نہ رکھیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ سمجز نہیں خانسی باکس نئی ویڈیو پسند لوگ سمجز نہیں خانسی Wag جانی فکرانو موسیقی